اسلام علیکم آج میں لکھے آئی ہوں دیسی گی ملائی کے ساتھ بنانے کی ریسپی جو کہ گھر کی بہلائی ہوتی ہے دون سے جو اب لوگ اتارتے ہیں تو یہ تقریباً ایک منت میں نے جمع کی تھی تو یہ رات کو میں نے فریزر سے نکال کے نیچے فریج میں ڈی فروزٹ ہونے کے لیے رکھتی تھی تو اس کو آپ بالکل ہلکی آنچ پہ آرام سے بنائیں جب آپ کے پاس ٹائم ہو یہ نہیں کہ آپ باقی کام کریں اور ملائی کو رکھ کے آپ بھول جائیں اگر یہ نیچے ذرا سے بھی لگ جائے تو یہ بالکل اس شروع کے بیس منٹ میں ہلکی آنچ پہ اس کو رکھیں یہ بالکل دودھ کی طرح ہو جائے گی بس چمچ آپ نے اس میں چلاتے رہنا ہے اور جب یہ ابھی میں نے چولے کے نیچے ڈریک چولے پہ اس کو میں نے رکھا اور یہ دیکھیں سائیڈوں سے یہ مطلب کہ اس کا پکنا شروع ہو گیا اور یہ دیکھیں ابھی اس کا ہلوہ سا بنتا جا رہا ہے تو یہ اب میں نے نیچے توا رکھ دیا ہے کیونکہ مجھے تھا کہ یہ جل نہ جائے تو یہ بہت ہی مزے کا دیسی گی بنتا ہے تو آپ ضرور بنائیں اپنے بچوں کو کھ اگر آپ کھانے میں دیسی گی ڈالیں تو بہت ہی زبردست رہتا ہے اور یہ دیکھیں ابھی بلکل پچیس منٹ اس کو ہو گیا اور یہ بلکل ہلوے کی فارم میں آگیا تو میں نے کیا کیا تھا اس کو بلکل ضائع نہیں کیا تھا دیسی گی چھان کے میں نے رکھ لیا تھا اور یہ جو ہلوہ تھا اس میں میں نے آپ چاہیں تو دو چمچ سوجی یا چاہیں تو دو چمچ آٹا اچھی طرح سے بھون کے اس میں ڈال کے چینی ڈال کے لیچے ڈال کے زبردست سا ہلوہ دیسی گی کا بچوں کو بنا کے د اور یہ دیکھیں زبردست سا دیسی گی ہمارا نکل آیا ہے تو یہ ایک منت کی ملائی تھی تو یہ میں نے اس میں یہ میرے پاس پہلے بھی بلائی کا ہی تھا جو ملتی ہے نا یہاں پر ترکش میں بلائی کو قائمک بولتے ہیں تو یہ اسی کا ڈبا تھا ابھی میں اس میں ڈال کے یہ رکھ دوں گی اور اپنی بیٹی کو صبح مزیدار سی تازی میں چوری بنا کے دوں گی تو آپ بھی اپنے بچوں کو آپ جیسے مرضی دیسی گی کو کہتے دن میں ایک یا دو چمچ آپ کو دیسی گی کے لازمی لین چاہیے جوڑوں میں جن کے درد ہوتی ہے ہڈیوں میں درد ہوتی ہے اس کے لیے بہت ہی اچھا ہے تو میرا اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھینکیو فار واشنگ اللہ حافظ